جی جہاں ذکر سندھ کا ہوتا ہے تو وہاں پر خاص طور پر شہروں میں سٹریٹ کرائم کا ذکر ہوتا ہے اور کچھے کے علاقے میں ڈاکو راج کا ذکر ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہے آئی جی سندھ گلام ربی محمون صاحب ساتھ ہیں ان سے باتجیت کرتے ہیں محمون صاحب یہ بتائیں کہ صرف خاص طور پر اگر ہم سی پی ایل سی کے آداد و شمار کو دیکھیں تو پچھلے چھے ماہ میں تو کچھ حوصلہ ابزہ اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پچھلے چھے ماہ میں چوالیس ہزار وارداتیں ہوئی تھیں کراچی میں لیکن اب انتالیس ہزار ہیں تقریبے چار پانچ ہزار کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے تو یہ واقعی کوئی بہتر پرفارمنس سے پولیس کی یا لوگ اب تھانے کی طرف نہیں آتے بسم اللہ الرحمن نہیں دیکھیں دو ایریاز ہیں جہاں پہ ڈیٹا کمپائل ہوتا ہے ایک سی پی ایل سی جس کا آپ ذکر کیا اور دوسرا پولیس نیچلی ہم پولیس کے جب بات کرتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا زیادہ مستحنت ہے کیونکہ لوگ آکے ایک ایف آئی آ ریجسٹر کراتے ہیں اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے ڈیٹا جس میں ایف آئی آ نہیں ریجسٹر ہوتی لیکن لوگ آکے ہمیں کمپلینٹ کرتے ہیں یا پھر ون فائی پہ ہمیں کال کر رہے ہوتے ہیں سی پی ایل سی کا تیر اپ ان کا بھی ایک میکنیزم ہے وہ بھی اس طرح سے لوگوں کمپلینٹ دیتے ہیں تو ہم اٹھتے انڈ آف منت ڈیلی بیس پہ بھی ہوتا ہے منت کے بیس پہ بھی ہوتا ہے ہم آپس میں کلاس ویری فائی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیٹا کے حساب سے جب آپ بات کر رہے ہیں تو یہ حقیقت ہے کہ کرائم کم ہوا ہے میں اس کو آپ کو ایک اور مدب دلیل دیتا ہوں رابری ویٹ مرڈر یا رابری ویٹ انجری یہ ایسے کیسز ہیں جو ایف آئی آر اس کی ہوتی ہوتی ہے تو اس میں اگر آپ اس کا ڈیٹا دیکھیں گے تو جنوری ٹو مارچ بہت زیادہ کرائم تھا ملہب دونوں ملا کے رابری ویٹ مرڈر اور رابری ویٹ انجری کے کیسز کوئی ایٹی ایل پلاس ہوتی تھے اپریل مائی جون یہ جو تین میں نے گزرے ہیں اس میں الحمدللہ جو ٹوٹل کرائم ہے وہ تقریباً ملا کے دونوں تھرٹی تھرٹی فائیو اس کی رہنج میں ملہب یہ کیا چلتا ہے تو اس آپ دیکھیں کہ ہاں پہ سیمنٹی تھے ایٹی ابھی تھرٹی تو تھرٹی فائیو یہاں گیا ہے تو اس میں بھی کوئی آدھا ایک کرائم کم ہو گیا ہے نیچلی ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے یہ یہاں پہ اس طرح کی بات کر کے میں اپنے آپ کو برین و زمان نہیں سمجھتا اور میری پولیس کو زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو یہاں پہ کافی ملپ سالوں سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے روٹ کازز کو دیکھیں اس کے روٹ کازز کے اگینس جائیں جس میں آپ نے دیکھا یہاں پہ گارمنٹ نے جو ہمیں پروجیک دیا ایس پور کا اس کا بھی کانٹیکس ہی ہے کہ ملپ ہم چاہتے ہیں کہ سٹریٹ کرمنل کی ہم جو نکلنے کے راستے وہ بند کریں اور اس سے پولیسنگ کی پولیسنگ کو آسان کریں اور پھر آپ نے دیکھا کہ سکرپ ڈیلر جو چوری کا مال لیا جاتا تھا اس پہ ایک آگنائز طریقے سے ایکشن ہوا اور ابھی کنٹینیویس لی یہ چل رہا ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ جو سیف سٹی آ رہا ہے اور ہم نے جو سی سی ٹی وی کیمرہ لوگوں کے ذریعے سے یہاں پہ سٹریٹ میں لگوائے ہیں اس سے کافی ہمیں مدد مل رہی ہے اور پھر جب میں بات کرتا ہوں کراچی کو سیف سٹی وہ اب دو طرف سمندر ہے کراچی کا اور دو طرف جو ہے نا ہمارا ایک راستہ جس کو نادن بائی پاس کہتے ہیں اگر اس کو پراپرلی ڈیولائز کر کے بیچ میں بیریر دے کے ٹریفک کو ریکلیٹ کریں اور جو کچھے پکے راستے جس کے ذریعے سے کرمنل آتے جاتے رہتے ہیں یہ جس دن ہو گیا تو میں آپ کو اجگین دلاتا ہوں گے کراچی کا سٹریٹ کرائیم بہت زیادہ کم ہو جائے گا ایک اور ہمارے ملب پلیس کی طرف سے کافی ساری اس پہ ایفرٹ چل رہی ہیں کہ جو ناکوٹکس ایڈکس ہیں ان کو ریابلیٹیٹ کیا جائے اگر یہ بھی اگر ایفرٹ ایک دفعہ ملب صحیح طریقے سے اس میں ریابلیٹیشن سینٹر بن گئے اور وہاں پہ یہ جو ایڈکس ہیں وہ اسٹریٹ سے نکال کے ان کو ریابلیٹیشن سینٹر میں جمع کرایا گیا تو اب میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کافی سارا جوانی سٹریٹ کرائیم کم ہوگا تو یہ سارے ملٹیپل ایفرٹس ہیں جو ایک ٹائم پر سندھ گارمنٹ اور سندھ پلیس کر رہے ہیں اچھے سر اس نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے اس کا التوا بھی اسٹریٹ کرائیم جو ہے اس کی صورتحال آہ کے اس میں بہتری میں کوئی رکاوٹ ہے تو کیا کہیں گے آپ نہیں اس طرح کا نہیں ہے ملہب یہ کہ جو سیف سٹی پروجیکٹ کیوں کہ ملٹی بلین کا پروجیکٹ ہے اور اس میں پہلے تو یہ تھا کہ اس کو کون کرے کچھ ہمارے اینڈ پہ بھی اس طرح کی لکٹنس تھی کہ بھئی اس طرح بڑے پروجیکٹ کو آپ کریں گے تو وہ نیچلی نیپ کے مدب آ جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نیپ کے ریفرنس میں پاس جائیں تو جو افسر اس کے ذمہ دار تھے وہ آوائیڈ کر رہے تھے کہ بھئی کس طرح سے یہ مدب ہالٹ ہو جائے ابھی کیونکہ یہ جی تو جی ہے ان آرٹیسی اس کو کر رہا ہے اور وہ اچھا انہیں پیکیج دیا ہے اور جو ابھی اس ور بھی نہیں لگایا اس کے ریزل بھی ابھی آ رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی کانفیڈنٹ ہیں اور افسر جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کانفیڈنٹ ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے کانٹریکٹ سائن ہوا تو گورنمنٹ نے پیسے فرس فیز کے الوکیٹ کر دیئے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کام بھی شروع ہو گیا تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ہچ نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ڈیفرنٹ فیزز میں ہیں وہ اپنے ٹائم پہ کمپلیٹ نہ ہو سر آپ نے اسٹریل کرائم کے خاتمے کے حوالے سیف سران کو کیا گائیڈ لینڈ دیئے دیکھیں ہمارا جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ایشیو ہے وہ ویکل کی سنیچنگ اور ویکل کی چھوڑی ہے اور خاص طور پر موٹسیکل چھوڑی کافی یہاں پہ مالا سکسٹی پرسنٹ جو اسٹریل کرائم میں موٹسیکل کی چھوڑی ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ غریب کی سواری ہے اور اس کو جتنا بھی ہم میکسیمم افٹ کریں کہ یہ غریب کی جو سواری ہے اس کو ہم جتنا روک سکیں چوری سے اتنا اچھا ہے کیونکہ ایک عام بندہ تو برداشت کر سکتا ہے لیکن یہ کہ جس بندے کی اتنی وساط ہے کہ وہ موٹسیکل خریدے اور وہ بھی چوری ہو جائے تو نیچری وہ تو بیچارہ پیدل ہو جاتا ہے تو میری پوری کوشش ہے کہ اس کو جتنا ہم منیمائز کر سکے اتنا اچھا ہے جدید اسلے کی خریداری بھی پولیس کا ایک دیری نام مطالبہ تھا کہ جدید اسلہ پروائیٹ کیا جائے اب تو شاید رقم مل گئی ہے یا ملنے والی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جدید اسلہ کب تک پولیس کو آپ اس کو دے سکیں گے دیکھیں اس میں تو کچھ تو ویپن ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور ویپن آ گیا ہے اور آپ دیکھیں کہ کچھے میں جو پولیس ہماری ابھی کام کری ہے رینجز سے مل کے اس نے اس ویپن کے آنے کی وجہ سے اور رینجز کے جو ان کے پاس توڑا سپیریر ویپن ہے اس کے آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گیم ہی چینج ہو گئی ہے پہلے ہم کافی ڈیفینسیو ہوتے تھے ابھی کرمیلس ڈیفینسیو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ملکہ یہ کہ کچھ فارداتیں ہو رہی ہیں لیکن یہ کہ ان کا جو نمبر ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے اور بہت سارے ڈاہو جو یہاں پہ دہشت پھیلاتے تھے اور اس طرح کی ایکٹویٹیز میں انوالڈ تھے ابھی ان کو پولیس نے اور رینجز نے مل کے الیمنٹ کی ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اندر جو ان کے نوگو ایریاس بنے ہوئے تھے بکاس آف جیوگرافی کے بھی اس طرح کے آئیلنڈز بن گئے ریور کے آہ ڈیفرنٹ ڈیولیٹس کی وجہ سے آہ ان کو جہاں پہ ان کے سیف ہیون سے ان کو ہم ختم کریں تو بہت ساروں کو ختم کیا اور آپ آج آئے آئے دن دیکھیں کہ پولیس اندر جا کے ریٹ کر رہی ہے کچھا آپریشن میں بڑی کامیاب ہی آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس حوال سے یہ کب تک مکمل ہوگا کوئی قریب قریب ہیں آپ دیکھیں اس میں آہ کوئی ٹائم دینا وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ آہ میں کوئی ایسی پرڈیکشن کروں کہ جو ایکچولی آہ ملہب صحیح نہ ہو تو اچھی بات نہیں ہے لیکن ہم یہ ضرور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہماری نیت ہماری محنت میں انشاءاللہ ہم رتی برابر بھی کمی نہیں چھوڑیں گے نیک نیتی سے کام کریں گے اور جتنا جل سے جل ہو سکے گا اتنا کریں گے ہمارا ابجیکٹ یہ ہے کہ رینسم کی بارداد کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو کیفرکتار تک پہنچیں اور گورنمنٹ کی بڑی کلیر پالیسی ہے تو اس میں ہمیں گورنمنٹ کے ریسورس بھی مل رہے ہیں اور رینجس کا بھی ساتھ ہے جو میں نہیں سمجھتا صرف ایک ایسپیکٹ ہے جو میں ہر دفعہ کہتا ہوں اور آپ کے نسبت سے ہے کہ کرمینل کو نا جب آپ ہائلائٹ کرتے ہو اور اس کو اس کی تشیر کرتے ہو اس کے کسی بھی ایسے کام کی اور جس سے وہ اپنی سٹرینٹھ بھی گین کر رہا ہوتا ہے اگر یہ تھوڑی سی کام ہو جائے اس کو نہ مل رہی دنیا میں پوری دنیا میں اس طرح چلتا ہے کہ وہ اس طرح کی خبر نہیں چلتے یہ نہیں ہے کہ کوئی سینسرشپ ہے کوئی اس طرح کی بات ہے لیکن یہ کہ قومیں سوسائیٹیاں اپنا ایک ایجنڈا بناتے ہیں اور اس ایجنڈا پر چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں ہم سارے سائلوز میں کام کرتے ہیں پولیس اپنے سائلوز میں کام کر رہی ہے میڈیا اپنے سائلوز میں کام کر رہی ہے جوڈیچری اپنے میں کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلہ مسائل بن رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سوسائیٹی جو کوارڈینیٹڈ افرٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں وہ وہاں پہ شاید یہاں سے بھی کرائم زیادہ ہو ملب اگر فگرز آپ کوگل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو حیران ہوگا ملب جو آپ کے بات کی کہ بھی تھرٹی نائن تھاؤزن ہے وہ سکتا ہے اس سائز کے پاپولیشن کے شہروں کی ٹین ٹائم زیادہ کرائم ہو لیکن جب اس کی پروجیکشن آپ دیکھیں گے تو اس طرح نہیں ہوگی وہ سیف سٹیز کہلاتے ہیں لیکن انفرچنیٹی ہم مسائلوز میں کام کرنے کی وجہ سے ہمیں مسئلہ آ رہے ہیں آخری سوال محرم الحرام کے حوالے سے بھی آپ نے پلان ترتیب لیا بڑا خوف رہتا ہے کہ اللہ خیر سے یہ گزر جائے تو اس بار بھی آپ نے کوئی پلان ترتیب دیا ہے دیکھیں پولیس تو اپنے بیس ٹیفرڈ کرتی ہے اور جتنے ریسورسز ہوتی ہیں ان کو ریپلائے کرتی ہے ہم اپنے طرف سے پوری کوشش کریں گے کہ بیس پولیسنگ کریں نیچلی اس میں پابلک کا بہت بہت زیادہ اس میں رول ہوتا ہے کیونکہ ہم ہر جگہ پہ نہیں ہوتے پبلک ہر جگہ پہ ہوتی ہے تو میری پوری کوشش ہے کہ عوام کی کوارڈینیشن کے ساتھ جتنی اچھی پلیسنگ پلان میں دیے سکو ہمارے پولیس آفسرس بہت زیادہ محنت کرتے ہیں خاص طور پر ان ایام میں تو بہت زیادہ ان کے بارہ گھنٹے سے بھی زیادہ ڈیوٹی ہو جاتی ہے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان پولیس آفسرس کی ویل فیر کریں جو اس طرح کی ایفرٹ ہوگا باقی اللہ تعالی ہمیشہ بہربانی کرتا ہے تو اس طرح بھی مجھے اللہ میں امید ہے کہ بہتر ہوگا آجی آجی صاحب نے عوام کو اپیل کی ہے کہ وہ بہتر پولیسنگ کے لیے پولیس سے تعاون کریں تاکہ اس معاشرے سے جو برائیوں کا ختمہ ہے وہ بھی کیا جا سکے اور اس کے علاوہ عوام کی جان و مال کو محفوظ بنانے کے حوالے سے جو ایک سوچ ہے وہ وہ بھی پروان چڑھے